یہ جو میدان آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز سے کوئی بیس کلومیٹر دور واقعہ ہے دو سو برس پہلے اسی میدان میں تاریخ کی ایک فیصلہ کن لڑائی ڈیسائسیو بیٹل لڑی گئی تھی اسی مقام کی مناسبت سے اس جنگ کو دہ بیٹل آف وارٹرلو کہا جاتا ہے اس جنگ میں ایک طرف فرانسیسی شہنشاہ نپولین بوناپارٹ تھے جو اپنا تخت بچانے کی آخری جنگ لڑنے آئے تھے ان کے مقابلے میں بریٹش کمانڈر آرثر ویزلی تھے جو اپنے ٹائٹل ڈیوک آف ویلنگٹن کے نام سے زیادہ مشہور تھے دونوں اپنے وقت کے منجے ہوئے کمانڈرز تھے اور دونوں کے پاس اس دور کی بہترین طاقتور فوجیں تھیں مگر نپولین بوناپارٹ ایک غلطی کر رہے تھے وہ غلطی تھی دشمن کو کمزور سمجھنے کی مسٹیک ڈیوک آف ویلنگٹن کو وہ سولجر جنرل کہتے تھے جس سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ ڈیوک آف ویلنگٹن ایک سپاہی کے درجے کے انسان ہے جنہیں برطانیہ نے غلطی سے کمانڈر بنا دیا ہے نپولین نے اپنے کمانڈر پر جو کہ وارٹرلو سے پہلے انگریزوں سے شکست کھا کر آئے تھے سخت تنز کیا اور کہا کہ اگر ویلنگٹن نے ماضی میں تمہیں ہرا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ایک اچھا جنرل ہے اور کسی بھی دوسرے فرنچ جنرل کو ہرا سکتا ہے میری بات مانو تو ویلنگٹن ایک فارغ سا جنرل ہے اور انگریزی سپاہیوں کو دراصل لڑنا بھی نہیں آتا سو وارٹرلو کی جنگ بس یوں ہی سمجھو کہ ہم صبح کا ناشتہ کرنے جا رہے ہیں یعنی یہ لڑائی جیتنا میرے لیے بریک فاسٹ سے زیادہ مشکل کام نہیں ہے تو کیا واقعی یہ جنگ نیپولین کے لیے صبح کا ناشتہ ثابت ہوئی؟ سپاہی جنرل اور شہنشاہ جنرل کے لڑائی موڈرن ہسٹری کی سب سے اہم لڑائی کیوں گنی جاتی ہے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز نیپولین بوناپارٹ کی آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے اٹھارہ جون اٹھارہ سو پندرہ ایٹین ففٹین کی صبح نیپولین گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج اور میدان جنگ کے معاینے کے لیے نکلے جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ان کے لیے خاصا مایوس کن ثابت ہوا رات بھر وقفے وقفے سے جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے میدان جنگ کیچڑ سے بھر چکا تھا میدان میں فرانسیسی توپ خانے کو اب بہت زیادہ کامیابی ملنے کا چانس کم ہو گیا تھا کیونکہ فرانسیسی توپوں کے گولوں میں ایک خاص بات تھی اور وہ یہ کہ زمین سے ٹکرانے کے بعد یہ گولے گین کی طرح اچھلتے ہوئے دشمن کی صفوں میں آگے بڑھتے تھے اور دشمن کے اندر پہنچ جاتے تھے یعنی دشمن دور بھی کھڑا ہو تو بھی یہ گولے اچھلتے اچھلتے ان تک پہنچ جایا کرتے تھے مگر کیچڑ سے بھرے میدان میں ان کے یہ صلاحیت ظاہر ہے کم ہو جانا تھی اس کے علاوہ نیپولین کے لیے ایک اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ خود شدید بیمار تھے ووٹرلو کے مقام پر یہ دوستو جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیپولین کا آخری ہیڈکوارٹر تھا اور لڑائی سے پہلے آخری رات وہ اسی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے کہا جاتا ہے کہ وہ رات بھر وامٹنگ کرتے رہے اور چار گھنٹے سے بھی کم سو پائے ان کی صحت کے اعتبار سے جو حال تھا انہیں میدان جنگ کے بجائے ہسپیٹل میں ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی انہیں ووٹرلو کے میدان تک کھینچ کر لے آئی تھی اور یہاں انہیں ایسے حالات میں اب جنگ کرنا تھی جو کہ ان کی فیور میں بھی نہیں تھے مائیکیورس فیلوز نیپولین پوناپارٹ کو ایک ہی وقت میں اب دو فوجوں کا سامنا تھا ایک فوج تو وہ برطانوی لشکر تھا جو ڈیوک آف ویلنگٹن کی کمان میں ان کے بالکل سامنے نورتھ میں شمال میں موجود تھا اس میں انگریزوں کے علاوہ نیدر لینڈ کے فوجی بھی بڑی تعداد میں شامل تھے اس لشکر کی تعداد 68000 68000 تھی لیکن دوسری فوج بھی ایک تھی اور یہ دوسری فوج سیکنڈ آرمی جو تھی یہ نیپولین پوناپارٹ کے مشرق میں ایسٹ میں تقریباً پندرہ بیس کلومیٹر دور موجود تھی یہ پروشین آرمی تھی جسے آپ جرمن فوج بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پھر جرمنی قائم ہوا تو یہ بھی فوج تھی جس سے اس کو لڑنا تھا ان کی تعداد کوئی پچاس ہزار کے قریب تھی اس کی کمان پروشین کمانڈر وون گروچر کر رہے تھے پروشین فورسز کو محض دو روز پہلے سولہ جون کو سکسٹینٹھ جون کو نیپولین نے شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا پھر نیپولین نے اپنے کمانڈر جنرل گروچی کو چونتیس ہزار تھرٹی فور تھوزن فورسز کے ساتھ اسی ہاری ہوئی پروشین آرمی کے پیچھے بھی بھیجا تھا نیپولین نے اپنے کمانڈر کو ہدایت کی تھی کہ پروشین آرمی کو اتنا دور دھکیل کر آنا کہ وہ انگریزوں کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے لیکن ہوا یہ کہ نیپولین کے یہ کمانڈر نا اہل ثابت ہوئے نالائک ثابت ہوئے وہ راستہ بھٹک گئے اور مرکزی پروشین آرمی کی لوکیشن نہ ڈھونڈ سکے پروشین آرمی اب واترلو کے بہت قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی اور کسی بھی وقت بریٹش کمانڈر ڈیوک و وولنگٹن کی مدد کے لیے بھی پہنچ سکتی تھی ان دونوں فورسز کے مقابلے کے لیے نیپولین کے پاس اس وقت محض بہتر ہزار سیونٹی ٹو تھوزن سولجرز تھے میدان جنگ کی صورتحال بھی نیپولین بناپارٹ کے لیے آئیڈیل نہیں تھی ایک تو بارش کی وجہ سے توپ خانے کی نکلو حرکت میں مشکل ہو رہی تھی لیکن دوسرا سب سے ہم مسئلہ تھا بریٹش کمانڈر ڈیوک و وولنگٹن کی زبردست جنگی پلاننگ واترلوکو میدان جنگ کے طور پر بھی نیپولین نے نہیں بلکہ برطانوی کمانڈر ہی نے چنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بریٹش آرمی کے اجوانوں کی اکثریت ناتجربہ کار تھی امیچور تھی اور ان کے توپ خانے کی صلاحیت بھی فرانسیسیوں سے کم تھی ڈیوک و وولنگٹن جانتے تھے کہ اس توپ خانے اور اس فوج کے ساتھ اگر انہوں نے پہلے نیپولین پر خود حملہ کر دیا تو شکست ہی ان کا مقدر ہوگی انہوں نے اسی لیے جنگ کے لیے ایسا مقام دھونڈنے کا فیصلہ کیا تھا جہاں وہ اپنی فوج کو محفوظ دفاعی پوزیشن میں کھڑا کر سکیں واترلوکا میدان انہیں اپنی دفاعی دیفنسیو سٹرڈجی کے لیے انتہائی موضوع لگا تھا اسی لیے انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈال دی واترلوکی خوبی یہ تھی کہ اس کے وسیعی میدان کے ایک حصے میں ڈیوکو وولنگٹن نے اس سلوپ کے پیچھے اپنی زیادہ تر فوج کو چھپا لیا تھا ڈیوکو وولنگٹن نے اس سلوپ کے پیچھے فرانسیسی فوج کھڑی تھی اور انہیں برطانوی فوج نظر نہیں آ رہی تھی یعنی دشمن کی نکلو حرکت کو وہ پوری طرح دیکھ نہیں پا رہے تھے دوستو میدان جنگ میں یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے نظروں سے اوجل ہو اور آپ اس کی چالوں کو دیکھ نہ پائیں سمجھ نہ پائیں پھر یوں بھی تھا کہ کچھ برطانوی فوجیوں نے اپنی فوج کے آگے ڈھلوان کے اوپر بھی صف بندی کر لی تھی یہاں سے وہ فرانسیسی فوج کو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے تھے اور ان کی چالوں کے متعلق اپنے کمانڈرز کو باخبر بھی رکھ رہے تھے کمانڈر وولنگٹن نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ جس ڈھلوان کے پیچھے ان کی فوج چھپی ہوئی تھی اس کے آگے دائن طرف اور سینٹر میں بنے ہوئے کچھ دیہاتی مکانات اور فارم ہوسس بھی تھے انہیں بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا تھا انہوں نے ان دونوں جگہوں پر فوجی جرمن تھے اور بریٹش آرمی میں جوبز کرتے تھے ملازم تھے ان کی پوزیشن اس لیے اہم تھی کیونکہ اس جگہ پر قبضہ کیے بغیر فرانسیسی فوج کا مرکزی حصہ ڈھلوان کے پار برطانوی دشمن پر پوری طاقت سے حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا تو دوستو اب صورتحال یہ تھی کہ برطانوی فوج انتہائی زبردست دفاعی پوزیشن لیے ہوئے تھی ان کی مدد کے لیے پروشن جرمن فوج بھی قریب ہی کہیں موجود تھی یہ فوج چند گھنٹوں میں وارٹرلو پہنچ سکتی تھی میدان جنگ کے متعلق آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہ کیچڑ سے بھر چکا تھا یہاں پر توپ خانے کی نکلو حرکت اور ان کے گولوں کی جو میجک پاور تھی وہ کم ہو چکی تھی نیپولین خود بھی بیمار تھے یعنی جنگ لڑنے کے لیے کمز کم فرانسیسی اعتبار سے یہ آئیڈیل سٹویشن نہیں تھی مگر پھر بھی نیپولین یہ جنگ لڑنے کے لیے ان کے خیال میں بریک فاسٹ کے لیے جا رہے تھے لیکن کیوں میکیورس فیلوز اس کی وجہ آپ ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں نیپولین نہ تو والنگٹن کو اچھا کمانڈر سمجھتے تھے اور نہ ہی ان کی نظر میں برطانوی فوج کوئی پروفیشنل آرمی تھی وہ تو اس لڑائی کو آپ جانتے ہیں کہ کھانے سے زیادہ ایک ہلکے پھلکے ناشتے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے برطانوی فوج کی زبردست دفاعی پوزیشن دیکھ کر بھی وہ دشمن کی مہارت کے قائل نہیں ہوئے الٹا اس دفاعی پوزیشن سے وہ یہ مطلب لے رہے تھے کہ دشمن بہت ہی کمزور ہے ڈر گیا ہے میں تو اسے چٹکیوں میں ہرا دوں گا انہیں یقین تھا کہ پروفیشنل آرمی جہاں بھی ہے اس کی آمد سے پہلے پہلے وہ برطانوی فوج کو شکست دے چکے ہوں گے اس کے بعد وہ تنہا پروفیشن آرمی سے نمٹ لیں گے جو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اس لیے فیوریبل حالات نہ ہوتے ہوئے بھی سازگار حالات نہ ہوتے ہوئے بھی نپولین نے اسی روز اسی میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا نپولین چونکہ بیماری کی وجہ سے میدان جنگ میں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے تھے اس لیے درمیان میں وہ کبھی کبھار آرام کے لیے یا پروشن آرمی کی آمد کے ممکنہ راستوں کا جائزہ لینے کے لیے میدان جنگ سے ہٹ بھی جایا کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں سینئر فرنچ کمانڈر میشیل ندین فوج کی کماند سنبھالتے تھے تو مائیکیولیس فیلوز یہ وہ بندوبست تھا جس کے ساتھ اب واٹرلو کا تاریخی سرسبز میدان خونی جنگ میں ڈھلنے والا تھا اٹھارہ جون کی صبح گیارہ بچ کر پیمتیس منٹ پر الیون تھرٹی فائیو پر فرانسیسی توپ خانے نے انگریز دشمنوں پر فائر کھول دیا برطانوی فوج کے کچھ دستے جو ڈھلوان کے اوپر کھڑے تھے انہیں خاصا نقصان پہنچا البتہ ان کے اقب میں پیچھے ڈھلوان کی طرف چھپی ہوئی زیادہ تر برطانوی فوج محفوظ رہی یہ بریٹش سولجرز ڈھلوان کے ساتھ لیٹ گئے تھے جس کی وجہ سے گولیں ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر دور گر رہے تھے بریٹش کمانڈر نے اپنے توپ خانے کو جوابی فائر کرنے سے روکے رکھا تھا تاکہ ان کا بارود ضائع نہ ہو اور نہایت اہم موقع پر ہی کام آئے کچھ دیر بعد نپولین کے حکم پر فرانسیسی توپیں بھی خاموش ہو گئیں اس کے بعد نپولین بوناپارٹ نے کچھ پیدل دستوں کو میدان میں بائیں جانیم موجود فارم ہاؤس پر قبضے کے لیے بھیج دیا جبکہ ایک دوسرے دستے کو سینٹر میں موجود چھوٹے سے فارم ہاؤس پر جہاں جرمن فوجی تائنات تھے اس پر حملے کا حکم دیا فرانسیسی فوج نے باری باری دونوں فارمز پر بھرپور حملے کیے لیکن دونوں جگہوں پر انہیں زبردست مزاہمت کا سامنا کرنا پڑا بائیں جانیم لیفٹ سائیڈ والے فارم ہاؤس جسے ہاؤکمون فارم کہتے تھے وہاں برطانوی فوج نے فرانسیسیوں کا خوب مقابلہ کیا فرنچ فورسز ایک موقع پر فارم کے سہن میں داخل ہو گئیں لیکن بریٹش فورسز نے انہیں ایک بار باہر دھکیل دیا نپولین نے بار بار فوجی دستے اس فارم ہاؤس کی طرف بھیجے گولہ باری بھی کی گئی لیکن لڑائی کے آخر تک یہ پوزیشن فرانسیسیوں کے قبضے میں نہ آ سکی مکمل طور پر یوں بیکار میں سیکڑوں فرانسیسیوں کی جانیں ضائع ہو رہی تھی ہاؤکمون فارم میں اگر یہ صورتحال تھی دوستو تو سینٹر والے فارم میں بھی یہی صورتحال تھی وہاں بھی فرانسیسی کامیاب نہیں ہو رہے تھے سینٹر والا فارم جو لاہے سینٹ کہلاتا تھا وہاں جرمن فورسز نے فرانسیسیوں کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اور فرانسیسیوں کا حملہ پسپا کر دیا تھا وہاں چکاں مار کے کے بعد فرانسیسی فوجی فارم میں داخل ہو گئے چار سو جرمنز میں سے کل بیالیس فورٹی ٹو فوجی ہی جان بچا کر فرار ہوئے اور ڈھلوان کے پیچھے برطانوی فوج سے جا ملے یوں اس فارم پر فرنچ پرچم لہرانے لگا جب فارمز پر دونوں پر قبضوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو اس وقت برطانوی اور فرانسیسی فورسز کے مرکزی حصوں میں بھی ڈائریکٹ جنگ شروع ہو چکی تھی دھلوان کے اوپر کھڑی تھی اس کی طرف بھڑنے لگا برطانوی توپ خانے نے اس فورس پر فائر کھول دیا اور اسے خاصا نقصان پہنچایا لیکن یہ جوان فرنچ آرمی آگے بڑھتی رہی یہ سپاہی ڈیڑ ڈیڑ سو کی صفوں میں آگے پیچھے چل رہے تھے لیکن ان کے مقابلے میں جو برطانوی دستے تھے وہ ڈھلوان کے آگے ایک ہی طویل سنگل لائن میں ایک کتار میں کندے سے کندہ ملائے کھڑے تھے اس صف بندی کا فائدہ ان کو یہ تھا کہ تمام برطانوی سولجرز ایک ہی وقت میں اپنی بندوقوں سے دشمن پر نشانہ لے سکتے تھے جبکہ دشمن کی فرانسیسیوں کی صفیں جو کے سنگل لائن سے چھوٹیں تھیں ان کے لیے ایسا فائر کرنا مشکل تھا ان کی صفوں میں پیچھے آنے والے سپاہی تب تک فائر نہیں کر سکتے تھے جب تک آگے والے سپاہی مر نہ جائیں یا ہٹ نہ جائیں یوں سنگل لائن توی لائن کی وجہ سے برٹیش سولجرز کی فائرنگ کی صلاحیت دشمن سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی چنانچہ جیسے ہی فرانسیسی قریب آئے تو برطانوی فوج نے زبردست فائرنگ شروع کر دی ان کے پیچھے دھلوان پر سے برطانوی توپیں بھی اب گولے پھینکنے لگی فرانسیسیوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی ایک گولی آگے کھڑے ہوئے برٹیش دستے کے کمانڈر تھامس پیکٹن کی کنپٹی پر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے تاہم ان کی سپاہیوں نے میدان نہیں چھوڑا وہ مسلسل فائرنگ کرتے رہے ان کے جو فوجی مارے جاتے ان کی جگہ دھلوان کے پیچھے سے مزید فوجی آ جایا کرتے تھے کرتے کرتے جلد ہی وہ دشمن پر حاوی ہونے لگے فرانسیسی بہت سی لاشیں چھوڑ کر الٹے قدموں دھلوان میں نیچے بھاگنے لگے ڈیوک او ولنگٹن نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراں اپنے گھوڑ سوار دستوں کو بھاگتے ہوئے فرانسیسیوں پر حملے کا حکم دے دیا ان میں زیادہ تر گھوڑ سوار برٹیش علاقے سکوٹ لینڈ سے تعلق رکھتے تھے ان گھوڑ سواروں نے پہلے تو بھاگتے ہوئے فرانسیسیوں پر زبردست اٹیک کیا پھر وہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اس دوران انہوں نے فرانسیسی فوج کا ایک پرچم بھی چھین لیا تھا جس کے اوپر ایگل اقاب بنا ہوا تھا یہ نپولین آرمی کا خاص نشان تھا پھر وہ دور کھڑے ہوئے فرانسیسی توپ خانے کی طرف پڑے یہ سوار آگے بڑھتے ہوئے سکوٹ لینڈ فوریور سکوٹ لینڈ ہمیشہ رہے گا کہ نعرے لگا رہے تھے برطانوی پینٹر الیزبت تھومسن نے اسی پر سکوٹ لینڈ فوریور کے نام سے ایک پینٹنگ بھی بنائی تھی جسے شہرت دوام ملی تو خیر دوستو یہ سکوٹش سوار تیزی سے فرنچ توپ خانے پر ٹوٹ پڑے اور اس کی توپوں کا صفایہ کر دیا لیکن یہی بہادری ان کی دوستو سب سے بڑی غلطی بھی ثابت ہوئی وہ جوش میں اپنی مرکزی فوج سے کٹ کر بہت دور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ہر طرف فرانسیسی فوج موجود تھی اور یہ تنہا تھے نپولین بوناپارٹ نے اس موقع سے فوری فائدہ اٹھایا اور اپنے گھوڑسوار دستوں کو دشمن پر جوابی حملے کا حکم دیا یہ گھوڑسوار سکوٹش دستوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں شدید نقصان پہنچایا اڑھائی ہزار برطانوی گھوڑسواروں میں سے یعنی ان سکوٹش میں سے ایک ہزار سے زائد حلاق یا زخمی ہوئے اور باقی بھاگ گئے اگرچہ سکوٹش حملے میں فرنچ توپ خانے کا ایک حصہ متاثر ہوا تھا لیکن یہ نقصان کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا توپ خانے کے کئی اور دستے میدان جنگ میں مختلف جگہوں پر تائنات تھے اور برطانوی فوج کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے دشمن گھوڑسواروں کے پسپا ہوتے ہی نپولین پروشن آرمی کی ممکن آمد کا جہزہ لینے کے لیے میدان جنگ سے ہٹے وہ اپنی فوج کے پیچھے کچھ دور چلے گئے اپنی نئی پوزیشن سے وہ دوربین کے ذریعے ان مشرقی راستوں کا جہزہ لے رہے تھے جہاں سے ممکنہ طور پر پروشن آرمی آ سکتی تھی اب ان کے بدترین خدشات درست ثابت ہونے لگے دوپہر دو بجے کے قریب انہوں نے ایسٹ کی طرف سے مشرق کی طرف سے چند پروشن گھوڑسوار دستوں کو آتے دیکھ لیا وہ انہیں روکنے کی اب تدبیریں سوچنے لگے اس دوران نیپولین کی غیرموجودگی میں کمانڈر میشیل برطانوی فوج سے لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے انہوں نے بارہ ہزار گھوڑسوار فوج کو دشمن کے سینٹر پر حملے کے لیے بھیج دیا یہ گھوڑسوار دستے دشمن پر جھپٹے اور ڈھلوان پر سے کود کر پیچھے گھڑی برطانوی فوج پر حملہ آور ہو گئے گھوڑسواروں کو آتے دیکھ کر جنرل مولنگٹن نے فوری طور پر اپنی فوج کو سکوئر فارمیشن میں کھڑا کر دیا یہ وہی فارمیشن تھی جسے ماضی میں خاص طور پر مصر میں نیپولین بوناپارٹ بھی کامیابی سے استعمال کر چکے تھے یعنی پیدل فوجیوں کی کتاریں آپس میں مل کر ایک سکوئر باکس چوکورڈ ڈبے کی شکل میں کھڑی ہو جاتی تھی یہ فوجی اپنی بدوقوں پر لگی سنگینوں کی مدد سے گھوڑوں کو خود سے دور رکھتے تھے تو برطانوی فوج نے فوری طور پر یہی سکوئر فارمیشن بنا لی پھر انہوں نے اپنی گولیوں اور سنگینوں کی مدد سے گھوڑسواروں کا پہلا حملہ ناکام بنا دیا جب گھوڑسوار کسی سکوئر کو بھی نہیں توڑ سکے تو کمانڈر مشیل نے انہیں پیچھے ہٹا لیا اس کے بعد فرانسیسی توپ خانے نے ایک بار پھر دشمن پر شدید بمباری شروع کر دی گھو کے زمین پر کیچڑ کی وجہ سے فرانسیسی گولوں کے اچھلنے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی پھر بھی یہ کافی تباہ کن ثابت ہونے لگے سکوئرز پر اوپر تلے بہت سے گولے گرے اور اچھا خاصا جانی نقصان ہوا جنرل مشیل نے کچھ دیر بعد بمباری روک کر گھوڑسوار دستوں کو پھر حملے کا حکم دیا فرنچ سوار ایک بار پھر دشمن کے سکوئرز پر ٹوٹ پڑے اور کافی دیر تک ان کی صفیں توڑنے کی کوشش کرتے رہے تاہم اس بار بھی وہ ناکام ہی رہے اور اپنی مرکزی فورس کی طرف لاؤٹ آئے صفیں تو وہ نہیں توڑ سکے مگر اتنا ضرور ہو گیا کہ ان کے پیہ در پیہ حملوں نے برطانوی فوج کو کافی کمزور کر دیا بے شمار برطانوی فوجی حلاق یا زخمی ہو چکے تھے ان میں مزید حملے سہنے کی اب تاب نہیں رہی تھی اگر اس وقت فرانسیسی فوج ایک فیصلہ کن حملہ کر دیتی تو برطانوی فوج غالبن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو سکتی تھی لیکن فرنچ جنرل مشیل بروقت دشمن پر کاری ضرب نہیں لگا سکے نیپولین بھی وہاں موجود نہیں تھے جو کہ فوری فیصلہ لے سکتے اس لیے برطانوی فوج کو تازہ دم ہونے کا موقع مل گیا اتنے میں یہ ہوا کہ شینشاہ نیپولین جو پروشین آرمی کا جہزہ لے رہے تھے وہ اپنے بیس ہزار جوانوں کو پروشین فوج کے راستے میں تائنات کر کے لوٹ آئے انہوں نے جنرل مشیل سے فوج کی کماند دوبارہ لے لی وہ برطانوی فوج کو فوری پیچھے دھکیل کر پوری قوت سے صرف پروشین آرمی کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے اس لیے اس مرحلے پر انہوں نے برطانوی فوج کو جلد شکست دینے کے لیے اپنا ماسٹر سٹوک کھیلنے کا فیصلہ کیا یعنی اپنی ایلیٹ فورس جسے اولڈ گارڈز کہا جاتا تھا اسے بریٹش فورس پر حملے کا حکم دے دیا اولڈ گارڈ نے کبھی کسی لڑائی میں آج تک شکست نہیں کھائی تھی نپولین کو یقین تھا کہ یہ فورس برطانوی فوج کو آسانی سے پیچھے دھکیل دے کی چنانچہ اولڈ گارڈز برطانوی فوج کی طرف بڑھنے لگے ادھر ڈیوک و ولنگٹن نے جب اولڈ گارڈز کو اپنی صفوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ نپولین اپنا فیصلہ کن داؤ کھیل چکے ہیں انہوں نے اپنے چودہ سو فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ ڈلوان پر چڑھ کر اس کی چوٹی کے بالکل قریب لیٹ جائیں تاکہ اولڈ گارڈز انہیں دیکھ نہ سکیں ان فوجیوں نے ایسا ہی کیا اتنے میں اولڈ گارڈز کے سپاہی پیدل ڈلوان کے نزدیک پہنچ چکے تھے جو کہ بظاہر انہیں خالی نظر آ رہی تھی سو جب وہ ڈلوان پر ابھی چڑھنے ہی والے تھے کہ اچانک ڈلوان کے پیچھے چھپے برطانوی فوجی اٹھ کھڑے ہوئے پھر چودہ سو بندوقوں نے ایک ساتھ آگ اگلنا شروع کر دی فائرنگ کے پہلے ہی راؤنڈ میں سیکڑوں اولڈ گارڈز ڈھیر ہو گئے باقی سپاہیوں نے پوزیشنز لے کر فائرنگ کا جواب دینے کی کوشش کی لیکن اس دوران بریٹش کمانڈر نے بھی اپنی ماسٹر موو کھیل دی انہوں نے اپنی پوری فوج کو ڈلوان سے اتر کر اولڈ گارڈ پر حملے کا حکم دے دیا پہلے تو آگے والے چودہ سو فوجی دوڑتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے اور ان کے پیچھے اب ہزاروں برطانوی سپاہی اپنی بندوقوں اور سنگینوں کو سیدھا کیے ڈلوان کی اوٹ سے نکل آئے اور اولڈ گارڈز پر چڑھ دوڑے ایک ساتھ اتنی بڑی فوج کو خود پر حملہ آور دیکھ کر اولڈ گارڈز کے چھکے چھوٹ گئے وہ الٹے قدموں اپنی مرکزی فوج کی طرف بھاگے اس دوران پروشین آرمی کے اگلے دستیں فرانسیسی فوج کے پیچھے پہنچ چکے تھے انہوں نے اس بیس ہزار فوج پر حملہ کر دیا جسے نپولین نے ان کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا کر رکھا تھا پروشینز چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے تو وہ جلد ہی فرانسیسی فوج پر حاوی ہو گئے اولڈ گارڈز کی شکست اور پروشین آرمی کی پیش قدمی نے اب جنگ کا پانسہ ہی پلٹ دیا تھا سامنے سے برطانوی فوج فرانسیسیوں کی طرف دوڑی چلی آ رہی تھی اور پچھلی سائٹ سے پروشین آرمی فرانسیسیوں پر بھاری پڑ رہی تھی ایسے میں اگر فرنچ سولجرز میدان جنگ میں ٹکے رہتے تو دشمن کی دونوں فورسز کے درمیان پوری فوج ان کی گاجر مولی کی طرح کٹ جاتی چنانچہ فرانسیسی سر پر پاؤں رکھ کر ادھر سے بھاگنے لگے نپولین بوناپارٹ بھی ہمیشہ کی طرح اپنی فوج کو چھوڑ کر فرار ہو لیکن فرار ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے توپ خانے کو دشمن پر بمباری کا حکم دے دیا تاکہ دشمن کی رفتار سست ہو جائے اور شہنشاہ جنرل سپاہی جنرل سے جان بچا کر بھاگ سکے سو حکم کے مطابق فرانسیسی توپ خانہ شکست کے بعد بھی دیر تک گولہ باری کرتا رہا اس گولہ باری کی زد میں کئی فرانسیسی فوجی بھی آ گئے جو کہ میدان جنگ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے توپ خانے کے ساتھ کچھ فرانسیسی پیدل دستے بھی ایسے تھے جو آخر دم تک انگریزوں اور پروشینز کے مقابلے میں کھڑے رہے لیکن آخرے کار یہ سب کے سب یا تو مارے گئے یا انہیں پھر ہتھیار ڈالنے پڑے واٹرلو کی جنگ میں اتحادی فورسز یعنی پریٹش اور پروشینز کے کل ملا کر تقریباً چھبیس ہزار جوان حلاق زخمی یا لاپتا ہوئے جبکہ نپولین کی فوج کو چالیس ہزار فورٹی تھوزن سے زائد جوانوں کا نقصان اٹھانا پڑا ان میں سے تقریباً سات ہزار جوان قید ہوئے جبکہ باقی حلاق زخمی یا لاپتا تھے مارے جانے والوں کو اجتبائی قبروں میں دفن کر دیا گیا برطانوی اور پروشین آرمیز اکٹھی ہو گئیں اور اپنی فتح کو انہوں نے خوب سیلیبریٹ کیا خوب جشن منایا جس وقت اتحادی فورسز جشن منا رہی تھیں تو فرانسیسی فوج کے تیس ہزار سے زائد جوان اپنے شینشاہ نپولین کے ساتھ جان بجا کر بھاگ رہے تھے اور پیرس کی طرف بڑھ رہے تھے ووٹرلو سے پیرس تک نپولین اس تیز رفتاری سے آئے کہ راستے میں کہیں نہیں رکے لیکن برطانوی اور پروشین آرمیز بھی غافل نہیں تھی وہ ان کے پیچھے پیچھے اسی رفتار سے آ رہی تھی اور وہ بھی پیرس پہنچ گئیں پیرس میں انگلیش آرمی کی فرانسیسی فوج سے مزید کچھ جڑپیں بھی ہوئیں جس کے بعد پیرس انگریزوں کے ہاتھ آ گیا اب نپولین پیرس سے بھی فرار ہوئے اور سیدھے ساحلی شہر روشفورٹ پہنچ گئے وہ یہاں سے براستہ سمندر امریکہ جانا چاہتے تھے تاکہ سیاسی پناہ حاصل کر سکیں لیکن برطانوی بحریہ نے ان کا یہ خواب بھی چکنا چور کر دیا انہوں نے نپولین کا راستہ بند کر دیا نپولین نے شکست تسلیم کرتے ہوئے یہاں سرنڈر کر دیا انگریز انہیں گرفتار کر کے برطانیہ لے آئے جب انگلیش جہاز ان کو لیے برطانی ساحل پر لنگر انداز ہوا تو قیدی شہنشاہ نپولین کو دیکھنے انسانوں کا سمندر امڈا پڑا تھا نپولین سوچ رہے تھے کہ وہ باقی زندگی برطانیہ میں عام شہری کی حیثیت سے گزار لیں گے لیکن اتحادیوں کا پلان اس سے بہت مختلف تھا مائی کیوریس فیلوز آپ جان چکے ہیں کہ کیسے نپولین اپنی پہلی جناوطنی کے دوران الہباد جزیرے سے فرار ہو کر فرانس پہنچ گئے تھے برطانوی حکومت اس بار کوئی رزق اس طرح کا نہیں لینا چاہتی تھی انگریزوں نے نپولین کو اتنی دور بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ جہاں سے وہ کسی طور فرانس واپس اب نہ آ سکے یہ جو اب چھوٹا سا جزیرہ دیکھ رہے ہیں یہ افریقہ اور سوٹھ امریکہ کے درمیان ایٹلینٹک اوشن میں واقعہ ہے اسے سینٹ ہیلنا کہتے ہیں نپولین کو اسی جزیرے پر جلاوطن کیا گیا تھا اس کے لوکیشن دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جگہ برطانی اور فرانس سے بہت ہی دور ہے اسی جزیرے پر نپولین نے اپنے آخری برس گمنامی میں اور بیماری سے لڑتے ہوئے گزارے یہاں انہیں رہنے کے لیے گھر دے دیا گیا تھا جسے لانگ وڈ ہاؤس کہا جاتا تھا اس گھر میں نپولین نے اپنی یاد داشتیں بھی لکھوائیں نپولین چونکہ واٹرلو کے میدان ہی میں بیمار ہو گئے تھے اس لیے جزیرے پر انہیں انگریزوں کی طرف سے ایک ڈاکٹر بھی دے دیا گیا لیکن علاج کے باوجود وہ صحت یاب نہیں ہو رہے تھے شاید واٹرلو کی شکست اور اپنی امپائر چھن جانے کے ڈپریشن نے انہیں بیماری سے مقابلے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا پانچ مئی اٹھارہ سو اکیس ایٹین ٹونٹی ون کے روز نپولین بناپارٹ کی موت ہو گئی ان کے عمر محض اکاون برس ففٹی ون ایئرز تھی انگریزوں نے ان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا اور اس سے یہ بات سامنے آئی کہ انہیں دراصل میدے کا کینسر تھا سرطان تھا دوستو نپولین ایک مشہور زمانہ جنرل تھے اس لیے ان کی موت کی کہانیاں آج تک ختم نہیں ہوئیں یہ معمہ اب بھی کسی حد تک حل طلب ہے کہ انہیں انگریزوں نے زہر دیا تھا یا وہ واقعی کینسر کی وجہ سے مرے تھے کہا جاتا ہے کہ انہیں مارنے کے لیے آرسینک زہر استعمال کیا گیا تھا انہیں سلو پوائزننگ کی گئی تھی اور یہ سب کچھ کھانے پینے کی کسی چیز میں ملا کر انہیں دیا جاتا تھا پھر جدید میڈیکل ایکسپرٹس اور ہسٹورینز جو ہیں وہ بھی ایک رائے رکھتے ہیں جو کہ اس کے برعکس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نپولین کی موت میدے کے سرطان اسٹرومک کینسر سے ہی ہوئی ہے زہر کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ان کے دلیل یہ ہے کہ نپولین کے والد اور ایک بہن کی بہت بھی اسی بیماری سے ہوئی تھی یعنی ایکسپرٹس کی رائے میں یہ سٹرومک کینسر نپولین کی فیملی میں تھا یہ مروسی بیماری تھی نپولین بوناپارٹ کی موت کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو محفوظ کر کے سینٹ ہیلنا جزیرے پر ہی ایک قبر میں دفن کر دیا گیا لیکن انیس برس بعد اٹھارہ سو چالیس ایٹین فورٹی میں فرانسیسی حکومت کی درخواست پر ان کے جسم کو قبر سے نکال لیا گیا ان کا تابوت کھولا گیا تو ان کی لاش بڑی حد تک درست حالت میں موجود تھی ان کا تابوت جلوس کی شکل میں ساحل پر لے آیا گیا اس موقع پر راستے کے دونوں طرف فوجی کھڑے تھے جنہوں نے نپولین کو اسلامی دی پھر ان کے تابوت کو ایک بحری جہاز میں فرانس روانہ کر دیا گیا فرانس میں حکومتی عہدداروں نے اس تابوت کو رسیو کیا پھر پیرس میں پورے سرکاری عزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں ان کی باڈی کو اس نئے سفید اور سبز سنگ مرمر سے سجے مقبرے میں رکھ دیا گیا سینٹ ہیلنا جزیرے میں نپولین کی پرانی قبر کے گرد بھی جنگلہ لگا کر اسے بھی محفوظ بنایا گیا ہے اس کے اندر پھولوں کی کیاریاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ جزیرے پر جس گھر میں ان کے آخری دن گزرے اسے بھی محفوظ رکھا گیا ہے اس کے سہن میں فرانس کا پرچم بھی نسب ہے لیکن یہ جزیرہ اس وقت بھی برطانیہ کی اوورسیز کالونی میں شامل ہے یہ فرانس کا حصہ نہیں ہے نپولین تو دوستو اس طرح جلاوطی میں ایک چھوٹے سے جزیرے پر وفات پا گئے لیکن انہیں شکست دینے والے بریٹش کمانڈر ڈیوک و ویلنگٹن برطانیہ کے ہیرو بن گئے وہ اٹھارہ سو اٹھائیس اور پھر اٹھارہ سو چونتیس میں دو بار برطانوی وزیراعظم منتخب ہوئے دوستو آپ کے خیال میں ان دیپولین بوناپارٹ اور ڈیوک و ویلنگٹن میں سے کون واقعی بڑا کمانڈر تھا اور ان میں سے کون آن دا رائٹ سائیڈ آف ہسٹری تھا کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کبھی بیلجیم جائیں تو ووٹرلو کا میدان بھی ضرور دیکھیے گا یا ہو سکتا ہے ہم آپ کو وہاں سے یہ دکھا دیں اس میدان جنگ میں دوستو تمام تاریخی آثار آج تک محفوظ رکھے گئے ہیں میدان جنگ میں جن فارم ہوسیز کے لیے لڑائی ہوئی تھی وہ بھی محفوظ ہیں یہاں اب ایک مسنوعی پہاڑی بھی بنائی گئی ہے جس پر ایک شیر کا مجسمہ یادگار کے طور پر نصب ہے اسی لیے اس پہاڑی کو لائنز ماؤنٹ یا ببر شیر کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے نیپولین نے ووٹرلو سے پہلے جس عمارت میں قیام کیا تھا اسے بھی میوزیم میں بدل دیا گیا ہے اس کے علاوہ برطانوی دارالحکومت لندن کے مرکز میں ووٹرلو ریلوے سٹیشن بھی قائم ہے لفظ ووٹرلو کو انگریزی زبان میں شکست ڈیفیٹ کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس نے انگلیش گرامر کو بھی افریکٹ کیا میکیوریس فیلوز نیپولین کی کہانی پر مبنی جنرلز اینڈ بیٹلز کا فورتھ منی سیزن یہاں مکمل ہوتا ہے اس سلسلے کی اور بھی تاریخی کہانیاں آپ کے سامنے آتی رہیں گے ضرور دیکھئے گا ہاں اگر آپ میں سے کسی نے نیپولین بناپارڈ کی زندگی پر یہ شاندار سیزن شروع سے نہیں دیکھا تو اب یہاں ٹچ کر سکتے ہیں یہاں جانیے کہ چاند پر دوبارہ جانے کی ریس امریکہ اور چین میں کیوں لگ گئی ہے اور یہ رہی عظیم جنرل خالد بن ولید کی اور عام اور ایران سے جنگوں کی مکمل کہانی